اسلام علیکم دوستو میں ہوں ازر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج یہ ایک کیس آئی ہے میرے پاس یہ چائنہ یونیورسل ست انیس انج کی LCD LED TV ہے اور یہ آن بلکل ٹھیک ہو رہی ہے ڈسپلی بھی اس کا ٹھیک ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اسے آن کر لیتے ہیں تو اس کا ریموٹ اس پہ ورک نہیں کر رہا ہے ریموٹ بلکل اس پہ ورک نہیں کر رہا اور اگر ہم کی پیڈ اس کا یوز کرنا چاہیں تو یہ کی لک لک لکھا آجاتا ہے اس قسم کی آل ریڈی میں ایک ویڈیو پہلے شیئر کر چکا تھا کی لک کیا جو فائنلی سلوشن ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہم کی لک سے باہر آ سکے تو اس کے لیے ہمیں سوفٹر کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے اس میں ریموٹ بھی ہمارا ورک نہیں کر رہا تو اس کا جو ہے میں نے سلوشن نکالا اور آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس میں ہمارا ریموٹ اگر ورک کرے گا تو ہم اس کا کی لوگ جو ہے وہ آف کر سکتے ہیں اس میں اگر میں ریموٹ پریس کرتا ہوں تو ورک نہیں کرتا اس سائیڈ پہ جو اس کا کی پیڈ لگا ہوا ہوتا ہے وہ مینیو سے جو ہے وہ لوگ کیا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کی پیڈ کو کیوں لوگ کرتے ہیں بہرحال اس پہ اس وقت جو ہے اگر ہم ساپور بھی کر لیں تو بھی اس کا مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا یہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے جب ہم کوئی بھی کیز پریس کرتے ہیں صرف پاور والی کیز پہ کام کرتی ہے اور کوئی بھی کیز جو ہے اس پہ کام نہیں کرتی لیکن اس کا سنسر جو ہے اگر غور سے ہم دیکھیں یہاں ویڈیو میں شاید پتا نہ چلے تو جب ہم ریموٹ کی کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں یہ پریس کر کے رکھتے ہیں تو وہ بلکل ہلکی سی بلنگ کرتی ہے تو اس کا جو فارٹ ہوتا ہے وہ میں نے نکالا ہے وہ سنسر میں فارٹ ہوتا ہے سنسر میں فارٹ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس ریموٹ سنسر کا اگر ہم فارٹ نکال لیتے ہیں تو ہمارا یہ ریموٹ ورک کرنا شروع کر دے گا اور جو ہے ہم اس کا کی پیڈ جو ہے وہ آنلاک کر سکتے ہیں کچھ سینیریوز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ریموٹ بھی ورک کر رہا ہوتا ہے لیکن کی پیڈ ہم سے آنلاک نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کنڈیشن میں پھر ہم ساپویر دوبارہ کر دیتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے جی دوستو اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ جو اس کی آئی آر تھی یہ اس کے وہ ٹاپ کور پہ لگی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے کھول لیا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد اس کے سکریوز جو سائٹ پہ لگے ہوئے تھے پینل کے وہ بھی میں نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد اب یہ پینل میرا یہاں سے الیدہ ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کون سا کارٹ انسٹال ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کون سی پاورو سپلائی لگی ہوئی ہے اور لیم کارڈ لگا ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں بیرل ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے آئی آر سیٹ کرنا ہے اور اس کا جو کیلہ اکوالا اپشن ہے مین ہمارا جو ایشو ہے وہ ہم نے اس کا ریزول کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کرتا کیا ہوں ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو کی بورڈ یہاں پہ لگا ہوئے کی پیڈ جو اس کا یہاں پہ لگا ہوئے اس سائیڈ پہ لگا ہوئے یہ والا اس کا آپ نے مشاہدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ بھی شارٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایشو بن رہا ہوگا بہرحال کی لاکھ اصل میں یہ جو آئی آر ہے اور کی پیڈ ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے کنیکشن جو ہیں ایک سٹریپ میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ایشو ہو تو بہرحال سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو آئی آر سنسر ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس کو میں اتار لیتا ہوں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی ہونے کی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بہرحال یہ اس کو احتیاطا جو ہے میں ایک دفعہ صاف کر لیتا ہوں اس پہ یہ میں سی ٹی سی لگا رہا ہوں اور اس کو میں احتیاطا جو ہے بلکل صاف کر لیتا ہوں اس کے بعد جی اس کے جو آئی آر کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں سولڈرنگ کے وہ میں اس کو ایک دفعہ جو ہے اپنے سولڈرنگ آئرن سے ری سولڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا جو ہے ڈاؤٹ کسی قسم کا نہ رہے تو اس کو دوبارہ سے ہم ری سولڈ کر لیتے ہیں جی یہ جی ہمارا ری سولڈ ہو گیا اچھا جی اس کو ری سولڈ کر لیا ہے ری سولڈ کرنے کے بعد میں اسے دوبارہ سے لگا دیتا ہوں اصل میں جو کی لاکھ کا فارٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کی لاکھ ہم خود سے منیوں سے بند کر سکتے ہیں لیکن پرابلم تب ہوگی جب ہمارا ریموٹ کام نہیں کرے گا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کی لاکھ کو کھول بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا کی پیٹ تو بیسے بند ہوتا ہے اور ہمارا ریموٹ کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بھی ہم پھر جو ہے اس کے ثروب ریموٹ کے ثروب بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ پرابلم بن جاتا ہے اچھا اس میں جو آئی آر کی گریپ لگی ہوتی ہے یہ والی ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اس کو ایک دفعہ نکال کے دوبارہ سے لگا دینا اس کو ایک دفعہ آپ نے نکال کے چیک کر لینا ہے کئی کوئی جو ہے سپارکنگ بغیرہ تو نہیں ہے گریپ ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ سے آپ نے لگا دینا یہ اوکے ہو گیا اب باری آتی ہے ہمارے جو ہے اس کی پیٹ کی تو اس کو پینل کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں ویسے یہ پہلا فارٹ تو ہمارا آئی آر کا ہے جو ہمارا ریموٹ سنس نہیں ہو رہا لیکن اگر اس کا کی پیٹ بھی دیکھا جائے تو آلریڈی یہ مجھے نظر آ رہا ہے ہمارا آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریپیرڈ ہے تو می بھی اس کی وجہ سے کی پیٹ کو جو ہے لاک کیا گیا ہوگا تاکہ کی پیٹ جو ہے استعمال ہی نہ ہو اور بعد میں اس کا ریموٹ کا مسئلہ بن گیا تو ہمیں اب یہ پینل پہ بس یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کو بھی بس میں صاف کر دیتا ہوں پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں اپنا آئی آر یہ میں سی ٹی سی یوز کر رہا ہوں بہرحل اس کی خاص ضرورت نہیں تھی ہمارا جو کام تھا وہ ہمارے آئی آر سے ہون ہے تو اس کو اب میں آئی آر کو سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں پاوران کرنے لگا ہوں جی اور دیکھتے ہیں اس وقت ہماری ریموٹ کی کیا کنڈیشن ہے یہ جی آئی آر ہمارا جو ہے ورکنگ ہے اور یہ ہم نے ریموٹ دبایا جی ہاں جی ہو گیا یہ دیکھیں جی اب یہ ریموٹ ورک کر رہا ہے ڈسپلی بھی آ گیا اب اس پہ دیکھتے ہیں مزید اس پہ آگے ریموٹ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہاں جی یہ بھی ہمارا ورک کر رہا ہے جی بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ ورک کر رہا ہے جی بلکل اوکے ہے اور اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو وہ کی لوک والا آپشن آ رہا تھا کی لوک والا جو آپشن آ رہا تھا اب اسے دوبارہ سے اگر چیک کریں تو وہ ویسے کا ویسے ہی ہے کی لوک آ رہا ہے اب یہ کہاں سے ختم ہوگا کیونکہ اب ہمارا جو ریموٹ ہے وہ فنکشنل ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے مینیو میں جانا ہے مینیو میں جانے کے بعد آپ نے رائٹ اپنا رائٹ ایرو پریس کرتے جانا ہے آخری آخری جو آپشن ہوتی ہے نا اس کی یہ آپشنز آپشنز میں دیکھیں نا یہ یہاں پہ کی لوک آن یہ آن ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ آکے اس کو آف کر دینا بس اتنا سا کرنا ہے ہم نے اور واپس آ جانا ہے اب ہم کوئی کی پریس کر کے دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اب وہ مینیو میں جا رہا ہے یہ ہمارا یعنی اب بالکل کی پیڈ بھی کام کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کی پیڈ میں کوئی فالٹ ہو جس کی وجہ سے کی پیڈ کو لوک کیا گیا تھا اور یہ ریموٹ آپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں ہمیں یہ ٹربل آ رہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے یہ ہی ریموٹ تھا پہلے ورک نہیں کر رہا تھا ہلکی سی اس کی جو آئی آر ہے وہ بلنگ کرتی تھی تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارا جو ریموٹ ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن اصل میں ایشو آئی آر کا تھا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ ہینگ ہو جاتا ہے سرکٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا سافٹیر اس میں ری لوڈ کر دیتے تو پھر بھی یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جانا تھا لیکن میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہوم یوزر جو یوزر گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرے گا اس کے پاس سافٹیر بھی نہیں ہوتا اور ٹولز بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو ہے آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اگر اس قسم کا کوئی فارٹ آ جاتا تو آپ اس کو نکال سکیں میرے پاس بھی اس قسم کے کچھ کیسز آئے تھے ایک پہلے بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس ٹائم بھی میں اس نتیجے تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کا فارٹ کیا ہوتا ہے تو فائنلی ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اس میں سافٹیر ری لوڈ کر دیتے تھے تو اس کا ری موڈ ورکنگ ہو جاتا تھا اور وہ مسئلہ ہمارا کی لاکھ والا بھی ختم ہو جاتا کیونکہ بائی ڈی فارٹ کی لاکھ نہیں لگا ہوتا تو بہرحال اب یہ میں نے سافٹیر کیے بغیر اس مسئلے کا حل نکالا ہے تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کافی ٹائم لگا ہے اس پہ تو ہم اس نتیجے پہ مہنچے ہیں کہ اگر ری موڈ ہمارا ورک نہیں کر رہا ہوتا تو ہمارے آئی آر کا پرابلم ہوتا ہے آئی آر جب ہمارا اوکے ہو جائے گا تو ہم اس کو جو ہے کی پیڈ سے بھی آن لک کر کے اپریٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا کی پیڈ خراب ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کی پیڈ کو ہم لاک کر دیں گے تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالیج میں کافی اضافہ بھی ہوا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ